اس کی بات سنتے ہی نیجی باہر نکل گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادیر عمر کا آدمی تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی نیجی کو دیکھ کر وہ اٹھی نیجی اس کے چہرے کی دلکشی اور کت کٹ دیکھ کر سمجھ گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا نحمدہو و نصلع على رسولِهِ الكریم اما بعد ورلڈ کور کے معزز دوستوں میں ہوں نعمانی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز دوستوں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان کی چوتی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کا وقت تھا نیجی اپنے کمرے میں دو معتمت جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹا شراب پی رہا تھا دو ناشنے والیہ ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں ناگینوں کی طرح مصحور کن اداوں سے رقص کر رہی تھی ان کے پڑوں میں گنگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈکے ہوئے تھے اس رقص میں حمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور نیجی کے کان میں کچھ کہا نیجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محوہ ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف نیجی کو معلوم تھا کہ وہ کونسا کام ہے جس کے لیے نیجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا اس کی بات سنتے ہی نیجی باہر نکل گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادیر عمر کا آدمی تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی نیجی کو دیکھ کر وہ اٹھی نیجی اس کے چہرے کی دلکشی اور کت کٹ دیکھ کر سمجھ گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو بھی اپنی مٹی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا جس طرح قصاب جانوہ کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اسی طرح نیجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردفروش اکثر مان نیجی کے پاس ہی لائے کرتے تھے یہ عدمی بھی ایسی ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ لڑکی تجربہ کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتر کو زبان کے میٹے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے نیجی نے اس کا تفصیلی انٹرنویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس لیے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کرا رہا ہے تھوڑے سے ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موضوع ہوگی بھیپاری قیمت حصول کر کے چلا گیا ناجی اس لڑکی کو اپنے کمے میں لے کر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی رکھ سو شراب سے دل بھیلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا اور جب لڑکی نے اپنا چگہ اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلے ناچنے والی کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اس وقت محفل برخواست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوی بتایا ناجی نے اس سے کہا زکوی تم کو یہاں لانے والی نے بتایا ہے کہ تم پتر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتر کون ہے زکوی نے سوال کیا ناجی نے کہا نیا امیر مصر ناجی نے کہا وہ سالہ آزم بھی ہے سلطان سلاح الدین ایوبی زکوی نے پوچھا ہاں اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا زکوی نے پوچھا نہیں شراب ناجگانہ تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنا ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے ناجی نے کہا میں نے سنا تھا آن کے پاس تو لڑکوں کے ایک تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے تو کیا وہ تلسم ناکام ہوا زکوی نے پوچھا میں نے ابھی تک ان کو عزمائی نہیں ہے یہ کام تم کر سکتی ہو میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتاتا ہوں ناجی نے کہا زکوی نے پوچھا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پانچ آئے پھر میں اسے اپنے پاس بٹا کر شراب پلا سکوں اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشن سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا ناجی نے جواب دیا یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہو زکوی نے کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں زکوی ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے اگر میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جہدی سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جہدی چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چوڑوں گا اگر تم نے مجھے دوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر چار مزید داستان کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ